کہ لا دمس نار آگ نہیں چھو سکتی من اس شخص کو رعا نہیں جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا فرمایا آگ کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے آگ کی اتنی جرہ بھی نہیں ہے کہ اس شخص کو چھوے جس نے ہیمان کی حالت میں مجھ مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ صرف بات یہیں تک ختم نہیں کی کہ صرف جس نے مجھے ہیمان کی حالت میں دیکھ لیا بگ اس کی تک نہیں فرمایا لا دمس نار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی یہاں تک نہیں ہے کہ جس نے میرا دیدار کر لیا اس پر جہنم حرام ہو گئی اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی فرمایا نہیں جس نے مجھے دیکھا اس پر دعا حرام ہے ہی لیکن جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس پر بھی آگ رہا آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے میرے صحابی کا دیدار کیا ہو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب کسی کو دیکھتا ہے نا جب آپ کی آنکھ کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو جس کا آپ دیدار کر رہی ہیں جس کو آپ دیکھ رہی ہیں اس کی تصویر ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں میں آ جاتی ہے اگر آپ بھور کریں آپ کی آنکھیں شیشے کا کام کر رہی ہیں اور وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے اس کی تصویر آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے آپ کی آنکھیں آئینہ بڑھ جکی ہیں اور اس شخص کا نقش آپ کی آنکھوں میں آ رہا ہے تو فرمایا وہ شخص جس کی آنکھوں میں میرا آئینہ بن چکا ہے جس کی آنکھوں میں میری تصویر آ چکی ہے جس کی آنکھوں میں میرا نقش آ چکا ہے اس کو تو آنکھ چھو نہیں سکتی مگر وہ شخص جس کی آنکھوں میں میرا عقص تھا جس نے اس شخص کو دیکھ لیا اس کو بھی آگنا چکا ہے فرمایا آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوئے یا اس کو چھوئے جس نے مجھے دیکھا یا اس کو چھوئے جس نے مجھے دیکھنے والی کو دیکھا